جی نیکس قویشن ہے اگر کوئی عورت پلکنگ نہ کرے لیکن آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے سائیڈ کے بالوں کو سکین کے رنگ کی طرح ڈائی کر لے تو کیا یہ حلال ہے؟ یہ تو حلال ہے جی اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے دیکھیں جس چیز کی ممانعت ہے حرام کا فتوہ اسی پر لگے گا جس کو شریعت نے حرام قرار دی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق انہوں نے لے حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو گندواتی ہیں گدواتی ہیں یعنی ٹیٹو بناتی ہیں یعنی جسم میں خدائی کرا کے سائیڈ ڈال کے نشان بنانا جس طرح کئی فوٹبالرز نے بنائے ہوتے ہیں اور افریقن لوگوں نے آپ نے دیکھا ہے انہوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی لوگ یہاں پہ بنوا لیتے ہیں ٹیٹو اس طرح سے اور دوسری چیز فرمائی ان عورتوں پر لانت ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں ظاہرہ اب چہرے میں ایک ہی بال ہیں جو عورت اکھاڑے گی تو لانت ہے اور وہ یہی والے بال ہیں کیونکہ یہ بال اور یہ بال تو اس کے اگتے نہیں ہیں اور اگر یہ بال اگ آئیں تو اس میں عورت پہ واجب ہے کہ یہ بال اکھاڑے گی اس میں پھر دوسری حدیث اپلائی ہو جائے گی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابیت کرتی ہیں اور ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابیت کرتے ہیں تو چونکہ عورت کی اب داڑی نہیں ہوتی تو اگر اس کی داڑی نکل آئے تو اب اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کو اکھاڑے یا اس کے لئے ایسی کریم استعمال کرے کہ وہ بال جھاڑ جائے تاکہ اس کی مردوں سے مشابیت نہ ہو اور اسی میں بلائیڈ ہے کہ مرد نے داڑی رکھنی ہے تاکہ اس کی عورتوں سے مشابیت نہ ہو لباس میں بھی گیٹ اپ میں بھی حال لحاظ ہے تو دوسری وہ عورت جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے تیسری وہ عورت جو دانتوں میں گیب بنواتی ہے خوبصورت دکھنے کے لئے یعنی نبیلستان کے ہمارے زمانے میں یہ سارے معملہ چلتے تھے یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے تو ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو کہیں نہیں ملا ہی ہائے 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 سارو پاکستانی عورت نہیں سی نا عشق رسول اس نے واقعی قرآن پڑھا تھا اس کا بہت بڑا کلیم تھا بتا رہو اور اس عورت نے آگے صحابی کو کہا کہ میں نے قرآن پورا پڑھا اس میں تو کہیں نہیں لکھا وا تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا قرآن میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی جو رسول اللہ دیں وہ لے لو اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ حالانکہ یہ آیت تعویل خاص کے اعتبار سے مالِ غنیمت کے بارے میں تھی لیکن سیدنا عبداللہ و نے مسعود رضی اللہ عنہ سے جینرائز کیا تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھی ہے نا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ ان عورتوں پر لانت جو یہ تین کام کرتی ہیں تو گویا اللہ ہی نے لانت کی ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات دے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو نہیں دے رہے ہیں نبی شریعت ساز تو نہیں ہوتا شریعت تو اللہ کی بنائی ہوتی ہے نبی تو اللہ کے اذن سے وہ شریعت پبلک تک پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے یہ آخری حال ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں پرسنل اٹیک تو آج بھی اگر کوئی آپ پرسنل اٹیک کریں تو غصے نہ ہوا کریں کرنے دیں کیا فرق پڑتا ہے صحابہ اکرام پہ بھی لوگوں نے کیا اور نیکوکار لوگوں نے کیا یہ نیکوکاری تھی نا عورت تو انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کھایا انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو جا کے انہوں نے کہا تمہاری بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے نا یعنی وہ بھی پلکنگ کرتی ہے تو وہ اندر گئے گئی وہ اور واپس آئی تو شنمیندہ تھی انہوں نے کہا نہیں آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی پھر عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ بولا انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرتی ہوتی پھر وہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی ٹھیک ہے ابن مسعود تو رسول اللہ کا ماننے والا ہے اس کے ساتھ ایسی عورت رہ سکتی ہے جو رسول اللہ کی باغی ہو وہ پھر میری بیوی نہ ہوتی تو یہ یعنی صحابہ اکرام فوراں ان کا ایک ایٹیچوڈ تھا اس حوالے سے تو اگر کوئی عورت پلکنگ نہیں کرواتی صرف سائٹ کے بالوں کو بلیچ کرتی ہے ہلکہ ہلکہ سکن کلر کے تاکہ وہ صحیح نظر آئیں اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے خاند کے لیے اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے تو شاید ویسے ہی وہ چھوڑ دیں لوگوں کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ ما شاء اللہ باقی جو ڈاکٹر فرد حاشمی صاحبہ کا جو موقف ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں انہیں ون وومن آرمی کہتا ہوں ایک اکیلی عورت نے تلپٹ کر دی ہے ہر چیز شیطان کے خلاف ایک مجاہدہ ہے ان کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ تر یہ ایشو آیا انہوں نے کہیں ایک بات کی کہ اگر کسی کے بہت زیادہ بھویں چوڑی ہو جائیں تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہیں اصل میں تو اسلام میں تخلیق بگاڑنے کی ممانعت ہے نا جو صدیس میں بھی آیا نا جو عبداللہ بن مسعود علی اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ یہ تخلیق بگاڑتی ہیں جو ٹیٹو بنوائیں یا یہ کریں یا یہ اکھاڑیں اور قرآن حقیم میں سورہ نسا کی آید نمبر ون نائنٹین ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خُلْقَ اللَّهِ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اولاد آدم کو بھاروں گا کہ تیزی تخلیق کو بدل دیں تو اسلام میں تخلیق بدلنا حرام ہے اسی کے تیہ داڑی مڑانا حرام ہے نا اللہ نے مر کی اگائی ہے عورت کی نہیں اگائی البتہ کچھ چیزیں تخلیق بگاڑنے میں ہی فطرت ہے جیسا کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا ناخنوں کا کاٹنا اب یہ اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں لیکن یہ فطرت ہے یہاں پہ اس کو بگاڑنا فطرت ہے خطنا کروانا بگاڑنا ہے لیکن وہ فطرت ہے اس کا حکم الادہ سے آ چکے ہیں اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ فطرت میں جو ہے وہ پانچ چیزیں داخل ہیں زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہے ان کو اکھارنا اور خطرہ کرنا وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بلیچ کروالیتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے اس کو اکھارے نہ تو وہ میں فرض عاشمی صاحبہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کوئی بات کی کہ بہت چوڑے ہوں تو وہ کٹ لیں تو خیر ہے اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہمیں خبر ہے فیزیکلی کہ وہاں پہ ساروں نے ہی سمجھ لیے کہ ہمارے چوڑے ہی ہو گئے ہیں ورنہ تو ہونا چاہیے آپ گوروں ہلے ایک طریقہ اڈاپٹ کریں کہ آپ کہیں ہم نے ایک ہزار عورتوں کے اوپر فیزیکلی یہ پرفارم کی ایکسپیرمنٹ کے عورت کے جو بھموں کی آئی بروز کی چڑھائی اتنی اور اتنی مٹائی ہونی چاہیے تو یہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ بل ہے اس سے جس کا اٹے وہ آگے بیچھے کر سکتا ہے ہر کوئی نظر آ رہا ہے اور عجیب جننیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا خام خواہ اور پھر یہ بھی لوگوں نے دماغ میں ڈال دیا کہ جس نے ایک بار کر دیا ہے تو وہ پتہ نہیں اب دوبارہ نہیں میری وائف تو شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی ایک آت دفعہ اس کی سیلیوں نے زبردستی اس کے ساتھ یہ معاملہ کی ہے تو شادی کے بعد آج چودہ سال ہو گیا کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا اہمی خام خواہ یعنی لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوئے تو وہ بلیچ کر لیں اس سے بہتر ہے بلیچ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ کلر چینج ہوتا ہے سکین والا بال ادھر ہی موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی یعنی ایک آئی بروز کو شیپ دینے کا ایک طریقہ ہے لیکن یہ جائز طریقہ ہے کیونکہ اس میں آپ بال اکھاڑ کوئی نہیں دیں تو لہذا شریعت کا جو فتوہ ہے نا وہ اس سے اٹھ جائے گا فتوہ لگانے کے لئے منوان ویسی چیز ہونا ضروری ہے اور جہاں پہ میں ایک زمنان ایک بات بتا دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی جو چٹیا ہے نا یعنی اس میں پرانگدہ بالوں کا پرانگدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے یعنی کوئی عورت بالوں کا پرانگدہ نہیں کر سکتی جو چٹیاں بناتے ہیں نا تو عموماً ہماری عورتیں تو جو بڑی عورتیں ہیں وہ ہی استعمال کرتی ہیں انہوں نے وہ اون کا یا وہ دھاگے کی بنیوئی ایک چٹیاں وہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں وہ تو بالکل جائز ہے لیکن عورت کے بالوں میں عورت دوسری عورت کے بالوں کا کرنا یہ حرام ہے یہ چونکہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں عظیمناً بتا دیا کہ جس پرانگدہ کی ممانعت آئی ہے احادیث میں وہ بالوں کا ہے بلکہ صحیح مسئلہ محدیث ہے کہ عظیمناً رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب شام سے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی چوٹیا اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھی انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ مدینہ شریف کے اندر یعنی بقاعدہ اس کو یعنی جوز کیا جا رہا ہے یہ بقاعدہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ نبیل اسلام نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے البتہ جو عام پرانگ دیں وہ بلکل درست ہیں اسی طریقے سے اگر کسی کے بلکل سر کے بال ختم ہو گئے ہیں مرد کے وہ سر کے اوپر وہ وگ لگانا چاہتا ہے بشرتے کہ وہ دھوکہ دے کہ کوئی رشتہ نہ کرنا چاہ رہا ہو اس کی وجہ سے تو وگ لگانے کی بھی اجازت ہے اور جو پرمنٹی فکس وگیں ہیں ان میں آپ کو وضو کرنے کے لیے گسل کرنے کے لیے اس کو اتارنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتاروں گا اس طریقے سے آپ تو خیر اس سے بھی اچھی چیز آگئی ہے یعنی ہیر ٹرانسپلانٹ والا مسئلہ ہے وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہے وہ آپ کے اوریجنل بال ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں اس میں تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ میں نے ساتھ ساتھ کچھ مسائل تھے جو اس سے لیٹڈ میں نے بتا دیئے تاکہ ایشو اس حوالے سے رضالب ہو جائے لوگ پوچھتے رہتے ہیں سوال اکثر میری کوشش ہوتی ہے جو اس سے لیٹڈ چیزیں وہ ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہوگی